السلام علیکم ویورٹس ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ مزیدار چھنہ ویجی ٹیبل رائس کی ریسپی شیئر کروں گی ابلے ہوئے چھنے لیے ہیں ایک کپ ٹوماٹر ہے پیاز ہے شملہ مرچ ہے گاجر ہے لیمو کے سلائسز ہے آدھا کپ کوکنگ آئل اور ساتھ میں ہے چاپٹ ٹو ٹیبل سپون لہسن پانچ سو گرام چاول لیں گے جسے دو کی ہم پندرہ منٹ کے لیے بھگونے کے لیے رکھیں گے آدھا کپ کوکنگ آئل کو کڑھائی میں ڈالیں گے دو میڈیم سائز کے پیاز کو میں نے لمبے سلائسز میں کٹا ہے شامل کریں گے آئل میں اور دو سے تین منٹ کے لیے سے ہلکا سا فرائی کریں گے ٹو ٹیبل سپون چھوپٹ کیا ہوا ہم اس میں لہسن شامل کریں گے اور ساتھ میں ہی ہم پیاز اور لہسن کو درمیانی آنچ پہ گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے تو یہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز میں گولڈن سا کلر آنچ کا ہے لیکن مزید ہم اس کو تھوڑا سا اور فرائی کریں گے اب شامل کریں گے چار آدھر ٹیماتر جسے میں نے لمبے سلائسز میں کٹا ہے ٹیماتر کو پیاز میں شامل کریں گے دو تین منٹ کے لیے اس کو بھی ہم مکس کر کے فرائی کرتے جائیں گے اور یہاں پر ہم تمام گھر کے ہی مسالے یوز کریں گے ون ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون سابت مکس گرم مسالہ ہے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر ہے ٹیماتر اور گرم مسالے کو مکس کر کے فرائی کریں گے درمیانی آنچ پر سابت گرم مسالے میں تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں اور اس طرح سے مکس کریں ون ٹی سپون سالن مسالہ شامل کریں گے دو گرین چیلیز بھی سالن مسالہ آپ وہی یوز کیجئے جو عمومن آپ گھر میں ریگولر یوز کرتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ مسالہ جلے نہیں ہم اس میں تین گلاس پانی شامل کریں گے پانی میں اُبال آ چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے اُبلے ہوئے چنے گاجر کی سلائسز شملہ مرچ مکس کریں گے ایک اُبال آنے تک اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کلر دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت کلر آ چکا ہے چاولو کو پندرہ منٹ کے لیے میں نے بھگوکی رکھا تھا چاولو کا پانی نکال دیا ہے اور اب ہم یہاں پر چاول کو چنہ این ویجیٹیبلز میں مکس کر کے تیز آنچ پر پکنے کے لیے رکھیں گے مکس کریں گے یہاں پر ہاف ٹی سپون نمک میں دوبارہ شامل کر رہی ہوں اور سب سے جو ضروری انگریڈینس ہیں وہ ہیں لیمو کی سلائسز اس سے کیا ہے کہ چاولو میں ایک بہت اچھا ذائقہ بھی آ جائے گا اور ہمارے جو چاول ہے وہ ٹوٹیں گے نہیں تو اس لئے ہم اس میں لیمو کی سلائسز بھی شامل کریں گے مکس کریں گے یہاں پر اسے ہم کور کر دیں گے تیز آنچ پر آٹھ سے دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک اس کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا تو دس منٹ ہو گئے ہیں اور پانی تقریباً ڈرائی ہو چکا ہے لیکن اب نیچے اس میں اور بھی پانی ہے توڑا سا ہم اس کو دم پر رکھیں گے پندرہ منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں ویورز پندرہ منٹ بعد یہ اس طرح ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے کٹا ہوا ہرہ پیاز جسے میں نے باریک باریک چوپ کر لیا ہے اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے ذائقہ بھی بہت مزی کا ہوتا ہے سپرنکل کریں گے ہرہ پیاز اور پانچ منٹ کے لیے کور کریں گے لو فلم پر تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے مزیدار سے چنہ ویجٹیبل رائس تیار ہیں اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے تو یہ ہے فائنل لک ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے رمضان میں ٹرائی کیجئے کسی بھی دعوت کے لیے ٹرائی کیجئے چینل پر نیو ہے تو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ